اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اسلام علیکم آج جناب ہم نے سبردست قسم کی مٹن شنواری بنائی ہے تو پڑے سمپل طریقے سے اور اتنے آسان بنتی ہے یہ کہ آپ اگر چاہیں تو میں آج اس کو پریشر ککر میں بناوں گی اور آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو پریشر ککر کے بغیر اور پیاز کے بغیر کی رسپی بھی بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جناب دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں کہ آج کوکنگ ویڈ اسمی میں شنواری مٹن شنواری کڑائی کس طرح سے بنتی ہے تو جناب مٹن شنواری کے لیے جو چیزیں چاہیے ون کے جی یہ دیکھیں میں نے مٹن لیا اور ایک میٹیم سائز کا پیاز اس کو رفلی سائی ہے دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہاف کے جی ٹوماٹر چار سے پانچ سبز مرچ اور ساتھ میں جائے گا لسن ادرک کا پانی اس سب چیزوں کو میں پریشر ککر میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے مٹن اس میں شفٹ کر دیا اب یہ میں پیاز اور یہ سارا کچھ اس میں ڈالوں گی ساتھ میں لسن ادرک کا پانی ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اب اس کو میں بند کر دوں گی ہائی فلیم پہ تین منٹ چلاوں گی اور اس کے بعد میڈیم فلیم پہ اس کو پندرہ منٹ تک اس کو میں چلاوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ منٹ پر یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے اب میں اس کو کڑائی میں ڈالوں گی اور اس کے ٹوماٹر کے چھلکے ریموو کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو کڑائی میں ہم نے شفٹ کر دیا اب فلیم فل کریں گے اور یہ تھوڑا سا جو پانی ہے اس کا میں ڈرائے کروں گی اور پھر آپ کو بتا دیں گے یہ دیکھیں پانی ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں ہاف کپ کے قریب میں دہی ڈالوں گی دہی ڈالیں گے ہم فلیم لو پہ کریں گے اس کو مکس کریں گے تقریباً دو منٹ اس کو بھون لیا اس کے بعد ہاف کپ کے قریب میں آئل ڈالوں گی اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سارے ٹوماٹر اس کے اندر مکس ہوتے جا رہے ہیں آپ چاہیں تو میں نے میں نے اس میں آئل استعمال کیا آپ چاہیں تو اس میں گھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں چار سے پانچ ہم گرین چیلی ڈالیں گے ان کو مکس کیا ہلکا ساتھ جب آپ کڑائی بنائیں تو اس کی بوٹی چھوٹی لینی چاہیے اس میں نمک مرچ ہر چیز کا فلیور اس کے اندر تک چلا جاتے ہیں ساتھ میں ون ٹیبل سپون کالی مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا تھوڑی سی ادھرک اس کو بھی اچھا سا مکس کریں گے چلنجشن باری کڑائی تیار ہے تھوڑا سا گارنشن کے لیے ہم اوپر سے دوبارہ سے ڈالیں گے سبس دھنیا تھوڑی سی ادھرک اور برین چلی کٹی ہوئی تھوڑی سی ڈالیں گے تھوڑی سی بلیک پیپر فلیم ہم نے آف کر دیا ہوگا تھوڑا سا اس طرح دیکھیں نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے مزے کی جھٹ پڑ سے ہم نے بنایا شنواری کڑائی موسیقی